میرے سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے تو اس لفظ امتی نبی کے اسطلاح کے بارے میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے جہاں تک اس سے اسطلاح کا تعلق ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس لئے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے جہاں دعویٰ کا تعلق ہے جب تک اس بات کی وضاحت نہ کی جائے اور اس کو اچھی طرح نہ سمجھا جائے کہ آپ کا دراصل دعویٰ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پھر ایمان لانے کی برکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں عام طور پر ہمارے غیرہ زمعات دوستی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ نئی کتاب لے کے آئے نیا دین لے کے آئے نئی شریعت لے کر آئے اور ظاہر بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل کتاب عطا فرمائی اور آخری دین ان پر نازل کیا اور جو قیامت تک محفوظ اور رہنے والا ہے اس کے بعد نہ کوئی نیا دین آ سکتا ہے نہ کوئی نئی کتاب آ سکتی ہے نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے تو کیسے ممکن ہے تو فوراں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ کا دعویٰ غلط ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح باہود علیہ السلام حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ نے کہیں پر بھی اس رنگ میں مشتقل نبوت کا اور تشریف نبوت کا ہرگز دعویٰ نہیں کیا ہرگز اپنا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس بات کو بھی پسند فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جب بھی میرے دعویٰ کا ذکر کیا جائے تو اس کے ساتھ وہ مناسب الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے کسی دوست کو غلط فہمی نہ ہو مثلا امتی نبوت کا آپ نے ایک اسطلاح جاری فرمائی کہ اس اسطلاح کے مطابق کہا جائے مجھے زلی یا بروزی رنگ میں اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا فیضان عطا ہوا اس قسم کے الفاظ رکھے جائیں جس سے پتہ لگے کہ آپ کی جو نبوت کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ مستقل نبوت کا یا تشریف نبوت کا نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک امتی نبوت کا ہے لوگ سوال یہ کرتے ہیں جیسا آپ نے بھی کیا کہ یہ لفظ کہاں سے آ گیا اور اس کی بنیاد کیا ہے تو دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو اس کی بنیاد ہمیں قرآن مجید میں نظر آتی سورہ نسا کی آیت نمبر ستر جو بڑی معروف ہے جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَ فَهُلَائِكَ مَالَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ عَلَحِمْ یہ پوری آیت ہے اس کے ابتدائی الفاظ جو میں نے بھی بیان کی ہیں اس میں امتی نبوت کا مضمون بیان کیا گیا ہے فرمایا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يُتِ اللَّهَ کہ جو شخص بھی اللہ تعالی کی اطاعت کرے گا وَرْرَسُولَ اور اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلا شک و شبہ ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو اس اللہ پر اور اس رسول پر ایمان لانے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالی چار روحانی انامات عطا فرمائے گا جن میں سے پہلا انام نبیین کا ہے تو گویا نبوت کا انام جو امت محمدیہ کے دائرے کے اندر کسی بھی شخص کو ملے گا وہ امتی نبوت کا ہوگا تو یہ ہے اس کی اصل بنیاد اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے مثلا لامہ جلال الدین سیوتی نے اپنی کتاب خصائص القبرہ میں ایک بڑی دلچسپ حدیث لکھی ہے بڑی ہی مفید ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت اور شوقت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے خدا تو مجھے اس امت کا نبی بنا دے اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوہ منہا کہ اس امت کا نبی ان میں سے ہوگا تو دیکھیں کتنی واضح کر دیا کہ کوئی غیر امتی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیدہ وجود کوئی غیر امتی ہرگز وہ اس فیضان کو حاصل نہیں کر سکتا جو بھی اس امت کا نبی بنیں گا جس کو بھی یہ فیضان نبوت ملے گا وہ امتی ہونا لازمی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ امتی نبوت کے بارے میں میں اسمائی تاہوں کہ سب سے بہترین تشریح اور وضاحت تو خود حضرت مسیح مہد علیہ السلام تو اسلام نے کرنی تھی اور انہوں نے کی ہے کیونکہ انہی کو اللہ تعالی نے اس زمانے میں ایک نشان کے طور پر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ذلیت میں نبوت کا فیضان عطا کیا آپ نے کنے الفاظ میں اس کی وضاحت کی ہے میں ایک تو حوالے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ نے فرمایا بجوز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں ایک وہی ہے جس کی مہر سے اسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناکس حالت پر چھوڑنا نہ چاہا اور ان پر وہی کا دروازہ جو حصول معرفت کی اصل جڑ ہے بند رہنا گوارہ نہیں کیا ہاں اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لیے یہ چاہا کہ فیض وحی آپ کی پیروی کے وسیلے سے ملے اور جو شخص امتی نہ ہو اس پر وحی الہی کا دروازہ بند ہو سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم اللہ انبیاء ٹھہرایا لہٰذا قیامت تک یہ بات قائم ہوئی کہ جو شخص سچی پیروی سے اپنا امتی ہونا ثابت نہ کرے اور آپ کی مطابعت میں اپنا تمام وجود محف نہ کرے ایسا انسان قیامت تک نہ کوئی کامل وحی پا سکتا ہے اور نہ کامل ملہم ہو سکتا ہے کیونکہ مستقل نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہیں کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا وہ قیامت تک باقی رہے گی یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی مارکت اللہ راہ کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ تیس پر حوالہ دیا گیا ہے یہ ایک حوالہ میں نے بطور نمونہ بیان کیا ہے اس مضبون پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی بہت سی تحریرات روحانی خزائن کے سیٹ میں آپ کو مل سکتی ہیں یہاں پہ میں ناظرین کو بتا دوں جس طرح کہ بھی امام صلیح نے بتایا بہت سی تحریرات میں مسیح محمد علیہ السلام نے جانتے عمدی نبی کا ذکر فرمایا ہے وہ آپ کو ملے گا لیکن جس طرح بھی انہیں بتایا یہ ہے والا حقیقت الوحی میں سے ہے آپ بھی اگر چاہیں تو اس کا ضرور متعلق کریں اس میں آپ کو ضرور اس چیز کا جو ہے وہ صحیح تصور عمدی نبی کا جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گے